اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو جواہی رییکشنز ہوپیو اللہ گوڈ میں بھی بلکو ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹفات اور شادہ باد ہوں اچھا جناب آج کی ویڈیو میں چھوٹا سیک ریویو ہے ستارہ کے ولوگز کے اوپر کل کا اور آج کا دونوں کا ملا کر جو ہے اس کے پر چھوٹا سیک ریویو دے رہے ہیں دو تین دن سے جو بھی ستارہ کا کنٹینٹ چل رہا ہے اس میں دو تین پوائنٹس ہیں جو کے مین ہیں اور انہی کو ہی لے کر ستارہ نے ایک دو دن کلیریفیکیشن بھی دی ہے یا رییکشن دیا ہے تو ان کے اوپر اپنی بات کرتے ہیں پہلا پوائنٹ تو آیت کی جو بڑھتے ہیں وہ ایک سیلیوریشن چلی آ رہی ہے اور ستارہ نے کہا ہے کہ ابھی مزید چلے گی تو آیت کے لیے تو سب سے پہلے بہت زیادہ گوڈ ویشز اور سب بچوں کے لیے ہی دل سے یہی دعا ہے اللہ سب بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اتا کرے دوسرا پوائنٹ جو کہ بہت زیادہ آج کل تذکرے میں ہے وہ یہ کہ امی کا کیا ہو رہا ہے یعنی کہ امی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کیونکہ چچا کا کر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو فل فلیش لگے ہوئے تھے ایک مہینے سے ہی کہ بیگم کا ٹکٹ ہو گیا ہے بیگم جا رہی ہے بیگم کب جا رہی ہے شاپنگ ہو گئی ہے بایا خرید لیا ہے جا نماز خرید لی ہے گفت لے لیا ہے گفت نہیں لیا ہے رو رہی ہوں رو رہی ہے نہیں رو رہی ہے صلاح ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا مدب وہ سارا کچھ ان کا کانٹینٹ جو نا اسی پہ چل رہا ہے امی کے اوپر بیس کر رہا ہے پھر ستارہ بھی آن این آف اپنی امی کا تذکرہ کر ہی رہی تھی کل کے دن میں بھی انہوں نے امی کے حوالے سے بات کری اور پھر آج کے دن میں بھی آ کر انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے یا میرے اوپر بہت ساری چیزوں کے لیے سوال اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو آ کر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور تیسرا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب سے ستارہ نے اپنے برینڈ کا نیم ریویل کیا ہے اور اس کو جس انداز میں ریویل کیا ہے اس ساری چیزوں کو لے کر لوگ اپریشیٹ تو کر ہی رہے ہیں ہماری بھی دل سے یہ دعا ہے کیونکہ جو بھی محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اپنی محنت ہوتی ہے تو اللہ ان کو ان کی نیت کے مطابق اس کا اجر دے کامیاب کرے اور وہیں پر ہی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے اس بات کو لے کر کہ ستارہ جو ہے وہ دپکا کو کاپی کر رہی ہیں اور پھر ہم نے بھی یہی کہا کہ ہاں جی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کا اثر نظر آیا ہے ہمیں تھیم کو لے کر پھر بلوگ میں جس انداز میں ستارہ نے اپنا برینڈ نیم ریویل کیا ہے تو اس پر ہم نے بھی یہی کہا تھا اپنے اس میں کہ ٹھیک ہے ہر کوئی جو ہے نا کسی نہ کسی سے انسپریشن لیتا ہے اب کچھ جو ہیں وہ بلکلی exact copy کر لیتے ہیں کچھ انسپریشن لیتے ہیں اور پھر اس میں اپنی uniqueness اپنی creativity اس میں add کرتے ہیں تو ایک حد تک تو یہ بات صحیح ہے لیکن ہم ہر کسی کے اوپر یہی بات نہیں بولتے سکتے ہیں کہ ہر کوئی ہی کسی نہ کسی سے انسپریشن لیتا ہے کچھ لوگ واقعی ان کے اندر اتنی god gifted یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کے جو ideas ہوتے ہیں ان کی جو creativity ہوتی ہے وہ ایک next level ہی ہوتی ہے اور واقعی وہاں تک عام انسان کی سوچ نہیں جاتی ہے اور پھر خیر اس کے پر آگے چل کر discuss کرتے ہیں لیکن ہم سمجھے تھے بس یہی دو تین points ہے لیکن ساجد صاحب نے یاد دلایا ہے بھولنا نہیں ہے اور ان کی ویڈیو کا جو ایک thumbnail تھا وہ یہی تھا کوسر اور ستارہ کی صلاح ہو گئی ہے وہ لڑائی جس کا جو ہے نا بہت ہی زیادہ اس کو exaggerate کیا گیا تھا کیونکہ exact reason تو اگر ہمیں پتا ہے وہ یہی ہے کہ جی ستارہ نے کوسر کو بلایا وہ نہیں آئی ہیں پھر ستارہ نے ان کو نہیں بلایا ہے پھر انہوں نے کھانا نہیں لیا ہے اچھا کھانا لینے کے اوپر بھی جو ہے خود ساجد صاحب کے vlog کے تھو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمیں پتا ہے چلی گئی تھی کہ جی کھانا لیا بھی گیا تھا کھایا بھی گیا تھا لیکن کچھ اس میں سے باٹ بھی دیا گیا تھا اب ساجد صاحب نے ہی پتا نہیں کہ ان ساری چیزوں کو اتنا زیادہ exaggerate خود بھی کیا اور اس کو یہاں پر جو ہے نا ایک مدہ بنا کر ہی رکھا اور وہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی بھولنا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں ہے اور وہ صلاح صلاح کا ورڈ جس طریقے سے یہاں پر لے کر آ رہے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے پھر لوگ جو ہے نا وہ بھی نہیں بھولتے ہیں پھر وہ بھی گھوم گھوم کر یاد دلاتے ہیں کہ جی ملاد کا کھانا واپس نہیں کیا سیلیبریشن کا رکھ لیا آج کوسر سیلفش ہے کچھ کہتے ہیں کہ جی ستارہ جو ہے وہ کوسر کا نام لیے بغیر آگے نہیں برسکتی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساجد صاحب خود بھی جہنا یہ ساری چیزوں کو ختم ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں اور آن این آف یہ والا ذکر جہنا وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی کوسر اور ستارہ کی صلاح ہو گئی ہے دو تین مہینے بعد ان کا آمنہ سامنا ہوا ہے اب وہ کیسا آمنہ سامنا ہوا ہے وہ تو بالکل نارمل سا تھا ہم نے جو بھی دیکھا وہ سب دیکھی لیا ہے لیکن ساجد صاحب پتہ نہیں کیا ہی چاہتے ہیں خیر جناب وہ جانے ان کی دونوں بھگمات جانے جس بھی انداز میں لوگوں نے یہ کانٹینٹ لے کر چلنا ہے تو ہم تو بس دیکھتے ہیں اور ریویو کر دیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اس سے زیادہ اور کوئی بھی ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں چلیں جی تھوڑی سی بات بس ستارہ کی بلوکے کر لیتے ہیں اس میں گفٹ انبوکسنگ تھی جو کہ نجمہ خالہ نے بچیوں کے لیے بھیجی تھی دونوں بردیز دونوں بچیوں کی جو بردیز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بچیوں کو گفٹ بھیجی تھی انہوں نے گفٹ انبوکس کیے اور جو بھی ستارہ نے ان کا سامان جس طریقے سے بھی دکھا سکتی تھی انہوں نے دکھائے تھوڑا ہے پیزٹ وے تھا لیکن پھر بھی چلیں جو بھی دکھایا اچھا لگا اس کے بعد لاسٹ یئر کا جو بچیوں کی بردے کا البرم تھا وہ اب ستارہ کے پاس آیا ہے اور انہوں نے دکھایا تو وہ پکچرز بھی دیکھ کر رہے نا بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اس میں ایک دو پکچرز تھی جس پہ ستارہ بار بار جو ہے نا وہ فوکس کرنی تھی تاہرہ چیز اور فائزہ زیسٹر تھی ستارہ تھی اور ان کو دیکھ کر اور بار بار ستارہ بول رہی تھی ہمارا بانڈ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے اور بہت اچھا ہے پتہ نہیں کوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کو سنانا چاہ رہی ہو وہ سکتا ہے کہ کسی نے چیز فیل نہ کری ہو لیکن ایک لگ رہا تھا کہ خاص طور سے جو ہے نا وہ چیز بتائی جا رہی ہے جتائی جا رہی ہے تو چلیں اللہ آپ کا رشتہ بلکل اسی طرح برقرار رکھے اور محبتوں کے ساتھ رکھے لیکن کچھ چیز ہیں جو کہ ستارہ نے آن این آف کل کے اور آج کے بلوگ میں جس طرح سے انہوں نے ان چیزوں پر رییکٹ کیا نا ایسا لگتا ہے کہ وہ خاص طور سے کسی کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے لیے ہی رییکٹ کیا جا رہا ہے چلیں اب رییکٹ کی بات آ ہی گئی ہے تو تھوڑی سی بات بس کر لیتے ہیں جو بھی ستارہ نے آج کے دن میں تو باقاعدہ بیٹھ کر ایک رییکشن ہی دیا ہے کچھ چیزوں کے جواب دیئے ہیں لیکن کل کے دن میں بھی انہوں نے آیت کے حوالے سے یہاں پر بولا کہ جو کہ مجھے ایسا لگا کیونکہ اب لوگ ہیں نا بہت زیادہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگے ہیں کہ آپ آیت اور طیبہ میں بہت زیادہ فرق کرتی ہو آیت کو بہت زیادہ سپیشل فیل کراتی ہو تو یہ ایک چیز ہے یہ ایک الگ ہے کہ گھر کا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لادلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی ہے لیکن یہ کہ ہاں واقعی کہیں نہ کہیں جو ہے نا طیبہ تھوڑی سی بیکشیڈ ہوتی ہی ہمیں محسوس ہوتی ہے ورنہ ہم یہ نہیں کہیں گے پیرنٹ سے ان کے لئے سب بچے برابر ہی ہوتے ہیں لیکن کہیں اگر یہ چیز بہت زیادہ کلیئر ہو رہی ہو بہت زیادہ نمائع ہو رہی ہو تو اس کو میرے خیال ہے خود بھی دیکھنا چاہیے اب یہاں پر میں ایک بات بولوں کہ بہت سائی دفعہ پیرنٹ سے جان کر بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اتنا واضح فرق کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے دل میں بھی وہ چیز شکوے کی طور پر آ جاتی ہے اور کہیں کہیں وہ گرج بہت زیادہ بھر جاتا ہے ہم نے بہت زیادہ اس طریقے کی سٹوریز بھی سنی ہے جس میں سسٹر رائیولری جو ایک ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور اگر ہم ستارہ کے ہی کیس میں دیکھیں تو مجھے ابھی بات کرتے کرتے سلمہ کی ایک بات یاد ہے جب یہ کانٹروورسی لے کر آئی تھی خیر سلمہ تو وہ تو ایک ایکسپشنل ہی بلکل کیس ہے ان کی جیلیسی ان کا جو بھی چیز ہے وہ تو ایک الگ ہی لیول کا اللہ ایسی بہن تو کسی کو بھی نہ دے کسی دشمن کو بھی نہ دے ہمارا ویسے کوئی اس طرح دشمن ہے بھی نہیں لیکن سلمہ کی وہ بات مجھے یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ بس ہر وقت ستارہ ستارہ ہی ہوتا تھا بچپن سے ہی امی کی لادلی تھی اور بس ستارہ کے آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے تو ایسا تھوڑی کہ ہر وقت ہی ستارہ سے ہو تو میں یہ سوچے تھی کہ یہ اس وقت جو یہ کانٹروورسی لے کر آئی ہیں اس میں انہوں نے جو بچپن کی اس بات کا حوالہ دیا ہے اس کا مطلب ان کے دل میں کب سے ستارہ کے لیے ایک نفرت تھی یہ گرج تھا جو ورنہ یہ اس وقت انہوں نے اس بات کو جتا ہے ورنہ تو یہ کہتی ہیں کہ جی ستارہ تو میری بیٹھیوں جیسی تھی اور میں نے تو اس کو بلکل ماں کی طرح پالا ہے اور میں تو اس کو اپنی چھوٹی بیٹی سمجھتی تھی بہن ہے اور یہ ہے وہ ہے اور وہیں پر یہ یہ اس قسم کی نفرت بول رہی ہے کہ جی ستارہ ستارہ ہوتا تھا لادلی تھی اور یہ تھی تو ابھی بھی امی نے اسی کا ساتھ دیا ہے تو میں سچ میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کر حیران رہ گئی تھی اور میں نے اپنی جب بھی ویڈیو میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ آپ اس وقت جو بات لے کر آئی ہیں اس میں اگر آپ بچپن کی بات کا حوالہ دے رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں تو بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں اپنی بہن کے لیے شکوا شکایت جلن حسد تھا تو وہ چیز کو دیکھ کر رہنا میں کہتی ہوں کیونکہ واقعی پیرنٹس کو بہت زیادہ ان ساری چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ وہ جان کر بہت ساری چیزیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں بچوں میں فرق نہیں کرتے لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ آپ کے بچے اس چیز کو لے کر آپ سے شکایت کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی اس چیز کو لے کر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ان ساری چیزوں کو ہے نا واقعی دیکھنا چاہیے ستارہ نے خیال یہ کہا کہ ستارہ آیا جو ہے وہ میری لئے سپیشل ہے میں نے جوب چھوڑ دی تھی چینل بنایا وہ میرا وائرل ہوا تو وہ پھر وائرل ہونے کے تو پھر اور بھی بہت سارے ریزنز تھے جو آ کر ستارہ نے اپنی جو بھی سٹوری سنائی تھی اب ہم نہیں کہتے کہ ہاں جی انہوں نے وہ ایک کانٹروورسی لے کر آئی تھی نہیں انہوں نے جو بھی ایک سٹوری سنائی وہ اس سے لوگ کنیکٹ ہوتے چلے گئے پھر کیونکہ آپ کا چینل اسی بیس پر ابنا ہوتا ہے آپ کی آڈینس اسی سے کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اسی ساری چیز کو کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ لے کر چل ہی رہے ہوتے ہیں اور پھر اب تک ہی وہ سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ رشتہ تو وہی ہے پھر وہ آن این آف جو بھی ہے نرم گرم وہ چلتا ہی رہتا ہے اس کے پر اگین زیادہ دسکشن نہیں کریں گے لیکن بس میں یہی کہوں گی کہ واقعی بینگ پیرنٹ ہے نا ہمیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دھیان کرنی چاہیے کیونکہ چھوٹا بچہ لادلہ ہونا ایک اللہ گیا لیکن کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کو بھی ستارہ میرا بیٹا میرا کلوتا بیٹا میرا لادلہ بیٹا کر رہی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اب جوہنا وہ طیبہ کے لیے ہم دیکھنے لگے ہیں کہ تھوڑا سا وہ لیفٹ آؤٹ سا نظر آنے لگی ہے اچھا ستارہ نے اپنی امی کے حوالے سے بولا کہ امی کے لیے لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی امی نے کیوں نہیں وش کیا ہے امی نے کچھ کوئی گفٹ کیوں نہیں دیا ہے اور امی کا کیوں نہیں ذکر ہے فکر ہے تو اب یہ بھی اگین جس کو بھی وہ جواب دے رہی ہوں لیکن یہاں پر انہوں نے یہی بتایا کہ امی کا موبائل جو ہے وہ خراب ہے اور میرا جو ہے اس طریقے سے ان سا بات بھی نہیں ہوتی ہے اور کبھی کبار ہی بس یہ کہ اگر امی مجھ سے بات کرتی ہے تو میں ان کو پھر وائس میسج کے درہو بات کرتی ہوں پہلا میسج میں نہیں بھیجتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو یہاں پر رہنا ابھی چچا کی جو ایک جو بھی وائس وغیرہ امی کے ساتھ ان کی لیگ ہوئی تھی جو ہم نے بھی بس سیف ٹرانسلیشن ہی سنی تھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ چچا جو ہے وہ امی سے یہ بھی شکوا کر رہے تھے کہ جی ستارہ خود تو کوئی فون کرتی نہیں ہے یا وہ پوچھتی نہیں ہے حال احوال نہیں پوچھتی ہے تو پتہ نہیں ستارہ ان کو جواب دے رہی ہیں یا لوگ جو ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی امی کا کیا ہے تو انہوں نے اس کے لئے بھی کہا کہ جی امی سے تو میری بات چیت بہت ہی کم ہوتی ہے اور امی کا بھی یہی سارا سلسلہ کب سے چل رہا ہے اب یہ کامہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو میں نے اب ان ساری چیزوں کو لے کر سوچنا چھوڑ دیا ہے امی چھوڑ دی ہے آ جائیں گی تو بہت اچھا ہے اور نہیں بھی آئیں گی تو میں اب ان ساری چیزوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں بہت ساری لوگ امی کے حوالے سے سوال کر رہے ہوں کہ ستارہ نے ان کو تو جواب دیا ہی ہے وہیں چچا کو بھی بتا دیا ہے کہ جی آپ تھی سکون سے رہیے بھیجنا ہو تو بھیج دیجئے گا نہیں بھیجیں گے تو بھی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں دوسرا ستارہ نے اپنے نام کے حوالے سے کہا کہ لوگ ان کے پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یاسین نام کیوں لگایا ہوا ہے اور اپنے والد کا نام کیوں لگایا ہوا ہے تو یہ بہت ساری لوگ کرتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپنا سر نیم جو ہے وہ اپنے ہزمن کے نیم کے ساتھ ہی جو ہے نا چینج کر لے کچھ لوگ اپنے فادر کا نام بھی کنٹینیو رکھتے ہیں اور ویسے تو ہم نے ستارہ کا جو ان کا ایک آئیڈی کارٹ پر نام یہاں پر ریویل ہوا تھا تو بی بی ستارہ تھا لیکن انہوں نے ہو سکتا ہے چینل کے لیے اپنے نام کے ساتھ ہی انہوں نے بنایا اور یہی نام ان کی پہچان بنا تو انہوں نے اسی نام کو ہی کنٹینیو کر دیا ہے بس وہی پر ہی جو ہے نا ستارہ نے جب اپنے نام کے حوالے سے پر لوگوں کے حوالے سے بھی بات کری تو اس کے پر خیر بات کرتے ہیں لیکن خیر انہوں نے یہی کہا کہ جب میں اپنی لائف میں کچھ اچھا کروں گی میں نے بچپن سے ہی سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے باپ کا نام روشن کروں گی بچپن کیونکہ وہ اس سے ان سے بول رہی ہے کہ بہت چھوٹی ایجمن کی شادی ہو گئی تھی اور پھر ان کے فادر کی بھی بہت جلدی ریتھ ہو گئی تھی تو ٹھیک ہے ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرے اور آگے بڑھائے تو اس کے پر تو خیر ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو بلکل کرنا چاہئے تھوڑی سی بات بس کر لیتے ہیں کاپی کی جس کا ستارہ نے جواب دیا کہ جی سب مجھے بول رہے ہیں کہ میں دپکا کی کاپی کر رہی ہوں تو انہوں نے کہا ایسا بلکل نہیں ہے لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے تو لوگوں میں نے ایسی تو نہیں بنایا ہے یہ تو زیادہ جو بھی ایک پروفیشنل طریقہ ہے ان کے تھرو بنوایا ہے وہ لوگ بھی سارا کو چیک کرتے ہیں ورنہ تو کاپی رائٹ آجائے تو یہ تو ایک بات ہے کہ زیادہ کوئی بھی اگر کاپی کر رہا ہوگا تو اگزیکٹ تو بلکل بھی کاپی نہیں کر سکتا اور اتنی بڑی برینڈ اگر یہاں پر آ گئی ہے اس کو اتنی زیادہ ایک ہائلائٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ ایسے تو کاپی نہیں کر سکتے ہیں ہاں ایک تھیم جو اگر ہم کہیں گے کہ فلارز کی تھیم تھی تو اس سے سیمیلیریٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم نے اس میں بھی یہی چیز بولی تھی کہ ٹھیک ہے ہر کوئی کسی نہ کسی سے انسپریشن لیتا ہے یہی پر میں اگر ایک بات بوروں تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے تھا کہ ستارہ جب بھی کچھ بھی اپنا بزنس کرتی ہیں تو اس میں اپنا نام جو ہے نا اس کے ساتھ ہی کریں کیونکہ ستارہ ایچسلف ایک یونیک سا ہی نام ہے نورملی ہم نہیں سنتے ہیں تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے تھا کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا پروفیشنلی جب کوئی لوگو ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے لوگو میں اس نام کو لے کر کچھ اس طریقے کی کریٹیویٹی ہمیں نظر آتی ہے تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے مجھے ایک انتظار تھا کہ جب ستارہ کوئی بھی اپنا بزنس سٹارٹ کریں گی تو ستارہ نام کو کس طریقے سے کس یونیکنس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں کسی لوگو میں نظر آئے گا تو وہ اگر میں سوچتی ہوں تو مجھے کہیں بھی وہ یونیکنس اذار نہیں آئی وہ سمپلی جو بھی وہ ڈیزائن ہے وہ اگر ہم کینوا پر دیکھیں یا جو بھی اس ٹائپ کی اپس ہوتی ہیں اس پہ بہت بھر یہ نظر آتے ہیں میں نے خود بھی اگر تھوڑا بہت جو بھی یہ کام کیا ہے اس میں بہت سارے لوگوز بھی اس پیٹرن پر بنائے ہیں تو اس لیے ایک جو وہ یونیکنس تھی وہ مجھے مسنگ نظر آئی اب تھیم تو پھر ظاہر سے بات ہے لیتے ہی ہیں اگر ہم دیکھیں تو دپکا جو ہیں انہوں نے بھی اگر ایک فلار تھیم لی ہے ستارہ نے بھی لے لی تو اس میں تو اتنی کوئی بڑی بات مجھے نہیں لگا کے ہے ظاہر سے بات ہے اب ستارہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے کلرز الگ تھے فلارز کے تو وہ تو پھر ہو گئی نا ایک سکتہ ظاہر سے بات ہے کوئی بھی نہیں کرے گا وہ تو پھر بالکل ہی کاپی ہو جائے گی ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک تھیم لے کر آپ نے انسپریشن لے لی کہ اچھا جی یہ فلارز کی تھیم ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ نے بھی کچھ کم ہو بیش اسی ٹائپ کا ہی بنوا لیا لیکن ہاں ولوگ کے لیے ستارہ نے بولا کہ ہاں وہ جو ایک آئیڈیا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے بورڈ لگایا اور اس کے پر سے پھر کپڑا ہٹایا اور اپنا برینڈ کا نیم ریویل کیا تو وہ آئیڈیا میں نے وہاں سے لیا تو اس کے لیے ستارہ نے بولا کہ اس میں کیا ہو گیا اور آپ لوگ تو مجھے پتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں تو مجھے پتا ہے کہ ہیٹرز جو ہیں وہ تو آ کر بولیں گے ہی تو اب یہ ایک بات ہوتی کہ ہاں جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنقید برائے تنقید بس کرتے ہی رہیں گے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے اور بتا رہے ہوتے جیسے انہوں نے کہا کہ جی دپکا جو ہیں ان کو بھی تو بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر حالانکہ وہ تو اتنی پڑی لکھی بھی ہیں اور اتنا انہوں نے بڑا ایک سیٹ اپ بڑے پیمانے پر انہوں نے یہ کام کیا ہے کتنی بڑی وہ سیلیبریٹی ہیں کرٹیسزم تو ان کو بھی مل رہا ہے تو میں کیا چیز ہوں بات یہ ہے کہ اگر ہم دپکا کی بھی دیکھیں تو ان کو بھی لوگ جس بھی چیز کو لے کر اگر کرٹیسز کریں ان کے بھی ہیٹرز ہوں گے جو ذائے سے پاتے ہیں صرف ان کو ہیٹ کے لیے ہی چیزیں بول رہا ہوں گے لیکن وہیں پر ہی ان کی اپنی بھی جو فین فالوئنگ ہے ان کے بھی میں نے وہ کومنٹس پڑے جہاں پر لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ انتظار تھا لیکن ہمیں کوئی یونیکنس نظر نہیں ہمیں بہت زیادہ کوئی ایکسٹر آرڈنری کوئی چیز آپ کی برینڈ میں نہیں ملی آپ کی کلوڈنگ میں نہیں ملی تو یہ چیز ان کے اپنی ہی آرڈینس ان کو بول رہی تھی اور اگر جس کو لے کر میں حال سے دپکا ورک کریں گی تو وہ اپنے کام کو امپروف کر سکیں گی جیسے پرائز کو لے کر ان کو بہت زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے کہ جو ایک نارمل جو ایک رینج وہاں پر مانی جاتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ بیونڈ ہے تو یہ ان کی اپنی ہی آرڈینس ان کو بتا رہی ہے اب اگر دپکا کی واقعی ٹارگیٹ انہوں نے رکھا ہوگا کہ مجھے ان کسٹمرز کو بھی جو ہے نا فیسلیٹیٹ کرنا ہے تو پھر وہ اسے حساب سے اپنی پرائز رینج اپنی کریں گی اپنی چیزوں کو جو ہے نا اس حساب سے لے کر آئیں گی تو اسی چیز کو دیکھ کر رہے نا مجھے ایک بات یاد ہے کہ کل کے دن میں ستارہ نے کہا کہ اپنی جو میں نے وہ کری ہے انسٹا پیج بنایا ہے اس پر سے میں نے ایک لائن ہٹا دی ہے بیسٹ کالیٹی آن افورڈیبل اب مجھے نہیں پتا کہ کون ستارہ کو کس طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں یا ستارہ کے اپنے دماغ میں کیا چل رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگ کا ریویو ہوگا آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے نہیں وہ تو لوگ بتائیں گے اس پر بتائیں گے لیکن آپ کی اپنی کیا سویشیلیٹی ہے آپ اپنی پرائز رہے ہو تو ہر کوئی اپنی چیز کو ایک اچھا بتاتا ہی ہے کہ ہاں جی ہم یہ آپ کو آفر کر رہے ہیں تو وہ تو آپ آفر کر رہے ہیں کہ میری جو پروڈکٹ ہے میری جو برینڈ ہے میری جو بھی میں کلوز لے کر آ رہی ہوں وہ بیسٹ کالیٹی ہے افورڈیبل ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی جانب سے تو بیسٹ ہی کالیٹی دیتا ہے اب افورڈیبل آپ نے کہا کہ وہ بھی آپ بتائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ورڈ کرتی ہیں کیونکہ جب ہم اپنی کوئی چیز یہاں پر لے کر آتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا رینج رکھی ہے اس کو سب لوگ اویل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر پاکستان میں رہ رہی ہیں تو آپ کو یہاں کے حساب سے تو اٹلیسٹ پتا ہے کہ ہاں یہاں پر ایک نارمل رینج میں کیا بندے وہ ایزیلی فوراں سے لے لیں گے یہ ان کی رینج میں آتی ہے کیونکہ ہم جب ایسی کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو ہم مارکٹ بھی تو ریسرچ کرتے ہیں کہ ہاں کونسی پرائز ایسی ہے کہ اس کو فوراں سے ایسی بھی لوگ لے لیتے ہیں تو وہ چیز میں خالصہ افورڈیبیلیٹی میں آتا ہے ورنہ جو ایک اپر کلاس ہوگی تو اس کے لیے تو افورڈیبیلیٹی کا لیول ہی ڈیفرنٹ ہوگا اسی طرح میڈل کلاس کے لیے لوگر کلاس کے لیے تو آپ نے کونسی مارکٹ کو ہٹ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور جو فوٹ فال ہوتا ہے کسٹرمرز کا وہ اس پر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پر اپنی پرائز رینج وغیرہ رکھی ہے ہے جی ستارہ کی تھوڑی سی بات اس پر بھی کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوپی تو سب ہی کرتے ہیں اور ہر کوئی کسی نہ کسی سے انسپیریشن لیتا ہے کسی کی گلے میں لیس ہوتی ہے تو کوئی بٹن لگا لیتا ہے کوئی اس طرح کرتا ہے تو ستارہ مجھے ایسا لگتے کہ یہ تو ایک چھوٹے لیول پر لوگ بنا رہے ہوتے لیکن جو بڑے لیول پر ہوتے ہیں وہ باقیدہ ڈیزائنرز اپنے رکھتے ہیں لوگ اس کی پڑھائیاں پڑھتے ہیں اور پھر کلر سکیمنگ ہر چیز کو لے کر اس میں نیا سے نیا کچھ لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے اور میں خاصل سے وہی پھر اینا زیادہ کامیاب ہوتے کہ جب آپ کی چیز میں یونیکنس جو اینا وہ بہت زیادہ ہو آئیڈیا تو کوئی بھی لے لے گا نیک لائن تو ظاہر سی باتیں ہوگی لیکن آپ اس میں اپنی کیا کریٹیوٹی لے کر آتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جب تک ستارہ کے ڈیزائنز آئیں گے پھر ہی ہم اس کے مطابق ریویو دیں گے پھلحال ستارہ نے یہی بتایا ہے کہ جی ان کو کوئی فائر نہیں پڑتا ہے کوئی کچھ بھی بولتا رہے اور سب ہی اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے چھوٹے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کئی کوئی انسپریشن دے رہا ہوتے ہیں کئی کوئی کاپی کر رہا ہوتے ہیں تو اگر میں کہوں گی کہ اگر آپ اس طریقے سے آ کر رییکٹ کریں گے تو آپ کی ہی باتوں سے ہے پھر لوگ مزید باتیں یہاں پر نکالتے ہی چلے جائیں گے